بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ بھراکاتو آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں وہ ہے چکن اچارگو چکن اچارگو ہے بہت ہی مزی کی گھر کے مسالوں سے تیار کی گئی ہے دیسی سٹائل میں آپ کو ضرور پسن آئے گا اگر آپ کو اس رہے تو پھر آپ کو اس کے لئے مجھے کچھ چیزیں چاہیے یہ ادھرک لیسن 2 ٹیبل سپون ادھرک لیسن ہے ٹھیک ہے یہ ایک پاو دھائی ہے دو لیمو ہے ایک کلو چکن ہے اور یہ جو میں نے چار بڑے بڑے ٹیماتر کا جہنے میں نے ٹیماتر پیوری بنا لیا ٹیماتر پیوری بنا کے میں نے رگ دیا ہے یہ بڑی بھالی مرچے ہیں پیاز میں نے تین بڑے بڑے سائز کے میں نے کاٹ لیا ہرا دھنیا ہے مسالہ میں جائے گا مسالہ میں یہ چیز ہے سابت دھنیا ہے سفید زیرہ ہے اور سوف ہے ان تینوں چیزوں کو میں دردرہ سا پیسنے کے بعد میں اس میں کلونجی ڈالوں گی ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون میں نے کلونجی ڈال دیا ون ٹیبل سپون میں نے رائی دانر ڈال دیا ٹھیک ہے میں نے دو چمچ پسوی لال میری ڈال دیا میں نے دیڑ چمچ حلدی ڈال دیا اب اس میں میں نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی چک مسالہ ڈالنے کے بعد میں اچھی طریقے سے مسک کروں گی یہ اچار گوش مسالے کے مسالہ بن رہا ہے پوری مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اب میں اچھی طریقے سے یہ بنا کر چار Religion مرن میں کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک کلو گوش کا یہ مسالہ ہے ایک کلو گوش کا مسالہ آپ بنا کے رکھ دو آپ کو دبے کی جو ہے نا اسے جان چھوڑ جائے گی ہم جو ہے نا دبے کی چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے میں تو اپنے گھر کی چیزیں ہی استعمال کرتی ہوں اس میں سے میں نے تھوڑا سا لے لیا دو چمچ میں نے لے لیا ٹھیک ہے اب میں آدھا لیمو کا رس آدھا لیمو کا رس اچھی طریقے سے میں نیچوڑ کے اس میں نکالوں گی پھر اس میں جو ہے نا یہ میں مکس کروں گی اچھی طریقے ہاتھوں کی مدد سے میں مکس کروں گی مجھے تھوڑا لیمو کم لگا پھر میں نے دوبارہ جو تھا بچا وہ میں نے اس میں وہ کر دیا اب یہ اچھے طرح مکس کر کے ہری مرچے کو میں چاک لگا لوں گی بڑی بڑی ہری مرچے لینے میرے پر چھوٹے سائز کی پڑیوی تھی بڑی نہیں تھی لیکن بڑی کشمیری مرچے ہری والی وہی لی جے گا میں نے چاک کر لیا دھوکی اچھی طرح دھوکی میں چاک کر لیا اس میں میں کیا کروں گی اس میں وہ ملاوں گی چاک کرنے کے بعد میں صحر ایک دیا میں اس میں ỗi مرتضی رہوں گی اس میں میں регیر لیے سات آٹھ رکھے تھے میں یہ تھوڑا سی ایکеромی میں میں کچھ رکھ میں مسائلوں کے بارے ایف존시کار ہوم میڈ مسالہ ہے آپ کو ڈبو کی اس سے جان چھوڑ جائے اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لو تھوڑی سی زیادہ بھی نہیں تھوڑی سی محنت کر لو تو آپ گھر سے گھر کے بنائے ہوئے مسالے سے اچھی طریقے سے آپ بنا سکتے ہو اور آپ کوئی بھی مہمان ہے یا کوئی بھی آئے آپ کے ہاتھ کھائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں نے تو خود گھر مسالے بنائے میں نے تو پیکٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے یہ میں نے مسالے بھر دیے ٹھیک ہے آپ میں جو میں جو ہے نا میں تین کھانے کے چمچ بڑے بڑے جو ہے نا وہ میں تیل ڈالوں گی سائیے تیل ڈالنے کے بعد جو ہے نا تیل گرم ہونے کے بعد جو ہے نا میں اس میں پیاز ڈالوں گی پیاز اچھی طریقے سے پیاز ڈال کے پیاز کو اچھی طریقے سے میں پکاؤں گی ہاف گولڈن فرائی کروں گی تو یہ جو یہ اس کے علاوہ بریانی کا مسالہ ہے کورمے کا مسالہ ہے کوئی بھی ہے میں اگر بریانی کا مسالہ بنائی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کورمے کا مسالہ بھی ہوم میٹ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آنے والے ویڈیوز میں آپ وہ دیکھے گا یہ تو چلچار گوشکہ ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں وہ چیزوں کا میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی یہ پیاز تھوڑا پگی ہے ہاف پنگ پنگ ہو گیا اب جو ہے نا اب یہ یہ تیار ہے پیاز میں کھر اپرائیپ موپ پھر اب میں آپ کو کام شروع کریں چیزوں کو کام طبر میں اپرام کی اپلے они پڑ hop آہے بہنے کے لگے آ گوشڑ پانگ ہو گیا اب ہوتیے پنگ کا بن نہیں ہے تاکہ یہ بھون جائے اور ادرک لیسن کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے تاکہ جو ہمارے کھانوں میں جو نے سوندی سوندی سے جو کچھ ہو آئے ٹھیک ہے یہ تھوڑا پانی ڈالا پانی ڈال کے اب میں وہ کرو تو ہم عورتوں کو اگر محنت کرے اور اگر میاں کا دل جیتنا ہے میاں کے دل میں اترنا ہے تو پھر اس کو اچھے اچھے کھانے بگن کہتے ہیں محورا ہے بڑے بڑے جو بولتے ہیں کہ جو اگر کسی مرد کے دل پر اگر راج کرنا ہے خاص طور پر میاں میاں کے دل پر اگر راج کرنا ہے تو جو ہے نا اس کو اچھے چھے کھانے پکا کے کھلاوں تو ابھی میں نے ٹیمائٹر کی پیوری میں نے بنای تھی آپ کو دکھائی تھی اب ٹیمائٹر کی پیوری جو ہے میں نے اس میں ڈال دی اب اس کو اچھی طریقے سے میں بھونوں گی تو یہ بات صحیح بولتے کہ مرد کا دل اگر جیتنا ہے تو اسے اچھے چھے پکوان بنا کے کھلاوں تو میری تو کوشش یہ ہی رہتی ہے اور میرے رسیبی سے آپ بنایے تو آپ کو بھی ضرور آپ کو پسند آئے گا ٹھیک ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سے پیوری میں نے رکھ دیئے تھے میں نے کہا تھوڑا زیادہ نہ ہو جائے تو پھر وہ میں نے جو تھوڑے تھے وہ بھی میں نے ڈائیٹ کر دیئے میں نے کہا نہیں صحیح ہے میں نے صحیح ہو کیا ہے خیر وہ کر کے اب جو یہ میں نے مسائلے بنائے تھے وہ سارے مسائلے میں ڈالوں گا اس کے ساتھ اچھی طرح بھونوں گی تو آپ کا میہ جو ہنا ہاں بات رہ گئی تھی آپ کا میہ جو ہنا بڑا خوش رہتا ہے ٹھیک ہے بچے خوش رہتے کہ میں نے ممہ کو اچھے چھکانے بنانے تو سرال والے خوش رہتا ہے میکہ خوش رہتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طریقے سے مسائلوں کے ساتھ میں نے بھونا یہ دیکھے کہ بھون کے جو یہ دیکھے اب وائل اوپر آگیا ہے اب اس سٹیچ پر آکے جو ہے اب میں اس میں چک چکن ڈالوں گی کیونکہ مسائلہ اچھی طریقے سے بھون گیا پیاز وغیرہ سابت بہت اچھا بھون گیا کماتر کی پوری کے اور مسائلے کے ساتھ تو یہ باقی میں سچ ہے کہ کوئی بھی مہمان آئے کچھ بھی آئے تو میں ممیہ کو یہ درنی ہوتا ہے کہ جو ہے نا میری بیوی کو تو خانہ پکانا ہی نہیں آتا لوگ کے آگے میری شرمندگی نہ ہو جائے تو آپ تھوڑی سی محنت اگر کر لوگے تو سب کچھ رہیں گے آپ بھی کچھ اگر آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی تو تمہا یہ جو ہے نا چکن کے ساتھ میں نے اور بھون کے میں نے اس کا اوائل بلکل اوپر لانا ہے بہت اچھی طرح کے تاکہ گوش کا جو کچھ پھنے نہ ہو ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا یہ بھون گیا تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس سٹیج میں آکے میں نے جو ہے نا اس میں دھائی ڈال دیا دھائی ایک کپ لینا ہے یہ ایک زید دھائی کے ساتھ اچھی طریقے سے اسے بھوننا ہے کیکہ دھائی کا پانی نکلے گا دھائی کا پانی نکلے گا چکن کا تھوڑا سا پانی نکلے گا تو یہ ہے آپ نے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں اٹ کرنا اسے ابھی بہت اچھا سا بھوننا ہے تو یہ بہت بلکل سچ ہے کہ بڑے بڑے چیزی بھولتے ہیں صحیح بھولتے ہیں کہ نا اور یہ حقیقت بھی ایک اچھی سلجیوی عورت سگڑ عورت کی نشانی ہے کہ اس کو بہت اچھا کھانا پکانا ہے یہ بہت بھونکہ یہ بھونیا یہ دیکھا اوئل اوپر آگیا اب میں نے تھوڑی دہ ہلکی آج میں میں نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ گیا پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں ابھی میں نے ڈھکنا ہٹایا تو ابھی دیکھیں یہ بھونکے اور بھی بہت زبردست ہویا یہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہے اب میں اس میں بس آدھا گلاس پانی ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے آدھا گلاس پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد چمت چلا کے میں اسے پھر ڈھگ دوں گی 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 ڈس منٹ کے پاس پھر میں نے ہٹایا کہ ہاں یہ دیکھیں اب یہ چکن بلکل نرم ہو چکا ہے بلکل کیونکہ چکن تو بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ ہو گیا اب میرے جو مسالے بھرے ہوئے تھے جو میں نے ہری مرچوں میں مسالے بھرے تھے وہ میں دمپے بھی لگاؤں گی ٹھیک ہے اوپر سے میں لیمون ڈال دوں گی ایک پوری لیمون جو ہے نا میں ابھی نیچوڑ کے ڈالوں گی اس کے پاس جو نا ہرا دنیا گارنش کے لگے میں ہرا دنیا ڈالوں گی ڈال کے میں ہلکی آچ میں رکھ دوں گی تو بات یہ ہی ہے کہ جو ہے نا کہ سوگڑ عورت کی نشانی ہے کہ گھر کو دیکھتی ہے بچوں کو دیکھتی ہے اور اسے اچھا کھانا بھی بنانا آتا ہے تو اس کے میاں کے تو نصیبی بدل جاتے ہیں اس کے میاں کے تو قسمت ہی بدل جاتے ہیں دیکھنے والا یہ کہتا ہے خاندان میں خاندان سے بھار اب میں ڈھک دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد والا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل تیار مرچے بھی سب کچھ اب بلکل تیار ہے تو خوش ہو جاتا اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا بڑا خوش نصیب اگر وہ نہ بھی کہے تو دوسرا فران ضرور کہتے ہیں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کو جو ہے نا ایسی جو ہے نا ایسی بھی بھی ملی ہے یہ دیکھیں بلکل نہیں یہ دیکھیں میں نے پھر بھی تھوڑے دیر کے لیے میں نے اور ڈھل دیا تھا اب والا بالکل اوپر آگئے یہ میرا بالکل تیار ہے زبردہ سے اگر آپ کو یہ ریسیپی میرے طریقے سے اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور بنا کے ضرور کھائیے گا مجھے بڑی ہی خوش یہ ہوگی اور ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے یہ میرا فائنل لک ہے اگر آپ کو نیکسٹ ریسیپی دیکھنی ہے تو پھر میرے ویلوگ کو آپ آئے ویزٹ کریں دیکھیں اور سبکرائب ضرور کیجئے گا بڑی مہربانی ہو جائے گی سبکرائب لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گ کیاب کو کیا چیزے چی لگی کیا چیزے